اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب کھڑی ایسے ہوں گے یہ پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی تھی میری وہ یہ سپینڈل جورنل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ دو روپے کی وارشل لگا کے جو اس طرح یہ ڈرپ کر رہا ہوتا ہے پانی نہیں رک رہا ہوتا اس کے بارے میں میں نے بنائی تھی تو اس میں کافی کوئیسچن چیزیں تھی جس میں اہم جو تھا وہ وارشل کے بارے میں تھا جو دو روپے والی ویڈیو میں میں نے دکھائی تھی کہ وہ کیسے لگاتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر تو کچھ دوستو نے کہا تھا کہ وہ ملتی ہی نہیں ہے یا کس نام سے ہم لے اس کو تو آج کی ویڈیو میں میں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ وہ آپ خود سے کیسے بنا سکتے ہیں اس کو اور دوسرے اور بھی کافی کوئیسچن تھے جیسے یہ سکرو کے بارے میں تھا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ اس کو زنگ لگا ہوتا ہے تو یہ کھل نہیں رہا ہوتا تو ایک دفعہ جو اس کے ساتھ کا سکرو ہوتا ہے وہ کھل جائے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس طرح والا یہ والا سکرو لگائیں یہ آرڈوے کی شاپ سے آرام سے م مل جاتا ہے کہ میں پندرہ سے بیس روپے میں یہ درجن ملتے ہیں تو اس سکرو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اوپر سے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے اس کو اگر بہت زیادہ زنگ لگ جائے اور نہ کھل رہا ہو تو اس کو تھوڑی کی مدد سے سکرو ڈریور لے کے آپ ہلکا سا اوپر سے ہیڈ کریں گے تو اس کا یہ ہیڈ جو ہے اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے یہ والا تو یہ بورٹ سافٹ مٹیریل کا بنا ہوتا ہے اس لیے یہ آرام سے اس کے اوپر سے ہیڈ ریمو ہو جاتا ہے اور آپ اس کا جو سپینڈل ہیڈ ہے وہ اتار سکتے ہیں جب اس کا یہ ہیڈ اوپر سے ٹوٹ جائے اور نہ کھل رہا ہو تو ایک تو یہ چیز ہے اس طرح اس طرح اور بھی کافی چیزیں جو بیچ میں ہیں اس ویڈیو کے کومیٹس میں لوگوں نے پوچھی چیزیں ان کو میں کوشش کروں گا بیچ میں ڈسکس کرنے کی تو آپ لوگ پلیس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اس طرح تاکہ کافی چیزیں جو ہیں وہ معلومات مل سکیں آپ کو اس کے بارے میں اور دوسرا مین جو چیز ہے وہ وارش بنانے کے بارے میں آج تو وہ آپ دیکھیں گا کہ کیسے بنتی ہے اس کی تو جو دو دوست نئے ہیں چینل پہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فول ویڈیو آپ تک آتی رہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی اس کو میں نے اوپن کی ہے یہ اس کا سپینڈل ہے اور یہاں اس کے اوپر جو ربر ہوتا ہے وہ گھس جاتا ہے اور سائیڈوں سے اور بلکل جو ہے پانی کو روک نہیں رہا ہوتا پانی اور وہ والا لیکی جو ہے وہ اور ہی ہوتی ہے مسلسل تو اس کے اوپر ہم وہ جو وارش لگاتے تھے لے کے وہ اس پانی کو لیکیج کو روک دیتی تھی تو یہ دیکھیں یہ وہ نیا سکرو ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا جو اس ہیڈ کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ اس کا بالکل نئے والے تو یہ چیز ہے یہ تقریباً پندرہ بیس روپے کا درجن مل جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ پونے دو روپے کا ایک بڑھتا ہے تو آر دفعہ آپ اس کو چین کر سکتے ہیں جب بھی وہ زنگ لگا ہو اس کو تو ایک دفعہ آپ ج وارش لگائیں گے تو کم از کم ہی وہ سات مینے آٹھ مینے اس سے زیادہ نکال جاتا ہے خراب نہیں ہوتا اس کے اوپر سے تو یہ دیکھیں یہ موٹر سائیکل کی یوٹیوب ہوتی ہے اس کا ربڑ ہے یہ جو پنکچر لگاتے ہیں اس کے پاس سے میں لے کے آئیں وہ بلکل نیو اور یہ ابھی آدھا میں نے اس کے ساتھ سے کار دی ہے بیس یہ تقریباً اتنا بڑا تھا بیس اور یہ بلکل فری دی ہے اس نے اس کے کوئی پیسے نہیں لیے اتنا بیس جانا آپ کو بلکل فری میں مل سکتا ہے تو اور یہ کئ دفعہ یوز ہوگا اس کے اتنی زیادہ کئی وارش لیں بن جائیں گی تو اس کا آپ نے یہ سائز دیکھ لینا ہے اس نے اتنے سائز کی اس کے اوپر سے کٹ کے بنانی ہے اور یہاں پہ آپ جب اس کے اوپر اس طرح اگر رکھ کے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو اس کا یہ اوپر جانا مارک لگ جاتا ہے اس کے اوپر یہاں دیکھیں یہ ابھی اس طرح تو اس کے مطابق آپ اس کی یہ کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو مارک کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اس کا اوپر دائرہ آپ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ابھی اس کو کٹ کے اور اس کے دیکھتے ہیں اس کو اس کی وارش لینا ہے تو اس طرح آپ بلکل یہ فری میں بنا سکتے ہیں اس ربٹ ہے اور یہ کئی دفعہ یوز ہوگا یہ آپ کے پاس اگر اس طرح وہ سائیکل کی ٹیوب کا ربٹ ہے وہ اس سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس سے بنا سکتے ہیں تو وہ وارش جو آپ کو نہیں مر رہی ہوتی مختلف وہ یہ جو سینٹریز والی شاپ ہوتی ہیں وہاں سے تو آپ اس طرح خود سے یہ بنا سکتے ہیں اس طرح کا ایک دفعہ ربٹ لے آئیں یہ تو کئی دفعہ یہ یوز ہو سکتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی اوپر ابھی اس کو دوبارہ تھوڑا سا اور پریس کریں گے تاکہ اس کی جو مارکنگ ہے یہ اچھی طرح اوپر وہ نشان پڑ جائے اور ایزی لی ہم اس کو اس کے برابر کار سکیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک تو اس جو اوپر لگا ہوا ہے اس کے ربٹ جو سپینڈل کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے یہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور بہت بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹا ہوگا تو وہ سائنوں سے اس طرح پانی کو نہیں روک سکے گا اور پانی کی لیکے جو ہے اسی طرح جاری رہے گی اور وہ کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کا لگانے کا تو بہت زیادہ بڑا ہوگا تو پھر وہ بند نہیں ہوگا آپ اس کو بہت زیادہ جب زور سے گمائیں گے تو وہ اس کی چوڑی سلپ ہو جائے گی سپینڈل کی تو وہ بند نہیں ہو سکے گا اگر بہت زیادہ بڑا ہوگا تو اس لئے آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس سے بلکل معمولی سا بڑا ہو بہت زیادہ بڑا نہ ہو بہت ہلکا ہلکا اس کی سائیڈوں سے جو ہے نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے یہ کٹ لیا جو اس کے نشان لگتا لیکن یہ پھر بھی تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے اس کو تو یہاں اس کے اوپر رکھ کے چیک کر لیں گے اس کو تو یہ دیکھیں ابھی سائیڈوں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سائیڈوں پہ اس کے نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہے یہاں سے سائیڈوں سے اس کو کٹیں گے اور اس کو تھوڑا سا معمولی سے جانا اس کو چھوٹا کر لیں گے کیونکہ یہ ابھی سائیڈ میں بہت بڑا ہے یہ دیکھیں ابھی سائٹ سے اس کو ہلکی ہلکی اس کی کٹنگ کریں گے اور اس میں یہ جو ہنا پھر بند ہونے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اور یہ پانی کو بالکل آرام سے روک لے گا وہ میں ابھی لگا کے دکھاؤں گا اس میں تو ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اس میں وہ جو ڈرپنگ ہو رہی تھی بالکل فل بند تانل کا اس کے بعد وجود پانی کا وہ کترہ کترہ گرتا رہتا ہے ہر وقت وہ بند ہو گیا تھا وہ بند ہو جائے گا اس سے تو یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر جب دوبارہ اس طرح لگا کے چیک کریں گے تو اب یہ تقریباً سائز اس طرح سائز ٹھیک ہے یہ تھوڑی تھوڑے معمولی معمولی جو ہے بڑا ہوا ہونا چاہیے اس طرح یہ دیکھیں تو اس طرح آپ اس کو یہ چیک کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم الفی لگائیں گے اور دوسرا ایک اور کوسٹن جو بیچ میں کومیٹس میں پوچھا گیا تھا اس میں کافی لائک بھی آئے تھے کہ یہ الفی جو ہے یہ پانی میں گھول جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ الفی لے کے اس کو تھوڑا سا انگلی پہ لگائیں اور اس کو خوشک ہونے دیں پھر اس کو دو کے آپ دیکھیں گے اترتی ہے یا نہیں اترتی تو یہ پانی سے نہیں اس طرح اترے گی آرام سے اور نہ ہی پانی میں گلتی ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس ربر کے اوپر اس الفی کو لگائیں گے تو اس الفی جو ربر کے اوپر لگائی ہے اس کا ڈریکٹ کنٹیکٹ پانی کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ جس سائیڈ پہ ہم یہ الفی اس کے اوپر لگائیں گے وہ والی س سپینڈل کے اوپر ربر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو اس طرح وہ بیٹ میں پانی وہاں پہ اس سائیڈ میں تو جاتا ہی نہیں ہے اس سائیڈ کے اندر اس کو سپیس ہی نہیں ہوگی پانی کے وہاں پہ جائے تو وہ سائیڈ بلکل چپک جائے گی اور اس کی جو دوسری سائیڈ ہے جس طرف الفی ہم نے نہیں لگائی پانی اس سائیڈ سے گزرت ہے پانی کا کنٹیکٹ اس سائیڈ پہ ہے تو اس لیے یہ آپ نے بلکل یہ اس طرح پرشان نہ ہوگی یہ پانی میں گل جائے گی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور دوسرا آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک دفعہ ٹھیک کریں اس کو اور اس میں الفی لگا کے اور دیکھیں تو جب تک یہ اس کے اوپر یہ جو ربر ہے یہ خراب نہیں ہوگا یہ نہیں کٹے گا یہ نہیں خراب ہوگا تو الفی کہیں بھی نہیں جاتی اس کی الفی اسی طرح یہ دیکھیں آپ دونوں یہ جو اس کے سپینڈل کا ربر ہے اور یہ دوسرا جس پہ الفی ہم نے لگائی ہے یہ آپس میں اچھی طرح چپک جائیں گے یہاں پہ تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر پریس کر کے رکھنے تھا اور یہ تھوڑا سا اس طرح شیپ کرنے تھا کہ اچھی طرح وہ الفی جو ہے آر طرف سے برابر ہو کے اس میں لگ جائے اور نیچے سے یہ بلکل صحیح جو ہے نا چپک جائے یہاں سے تو یہ دیکھیں پانی یہاں سے گزرے گا اس سائیڈ سے اوپر سے یہاں پہ کوئی الفی نہیں لگی ہوئی اور الفی جو ہے وہ نیچے اس سائیڈ سے ہے تو وہ سائیڈ بلکل اچھی طرح اس میں چپک جائے گی پانی کا رستہ نہیں ہوگا اس کے اندر جانے کا اور نہ ہی الفی گلتی ہے بانی میں تو اس کو آپ نے اس طرح الکا الکا پریس کر دینے کے چاہاں کہ وہ جو سائیڈوں سے بائی کی طرف نکلا ہوئے تھوڑی تھوڑی الفی نکلی ہوئی ہے وہ بھی اچھی طرح چپک جائے یہ دیکھیں اس طرح پریس کرتے رہیں گے آپ تو اس کو یہ بلکل برابر ہر سائیڈ سے ایک جیسا اس میں چپک جائے گا اور پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے دو تین منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ الفی جو بائر کی طرف تھوڑی بہت نکلی بھی ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بلکل خوشک ہو گیا اس میں اور صحیح ہو گیا اور اس کے اوپر آپ اس کے جو یہ تھریڈ ہیں تھریڈ کے اوپر ہم داگہ لپیٹ کے اور اس کو لگا دیں ویسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بلیک سیل آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی اس کی جو چوڑیاں ہیں تھریڈ ہیں اس کے ساتھ تو پانی تو ویسے بھی لیک نہیں کرتا لیکن پھر وہ کھولنے میں تھوڑا مشکل ہو سکتی آپ کو تو اس طرح اگر یہ داگہ لگا تو بہت آسانی سے کھول جاتا ہے دوبارہ اور اس داگے سے بھی وہ پانی کی جو لیکج بغیر ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے تو پانی کی لیکن نہیں ہوتی اور بہت آسانی سے بلکل فکس ہو کے لگتا ہے اس میں اس کے چوڑیاں ہیں اس کے ساتھ بلکل فکس ہوگا لگتا ہے دوسرا آپ دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کا جو وال ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایشو ہے وہ بلکل صحیح بلاک نہیں کر رہا پانی کو تو ابھی میں آپ کو یہ لگا کے دکھاؤں گا اس میں ابھی یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ اس کو کس دیتے ہیں واپس اس کی چوڑیاں تو یہ اوپر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ چونکہ سپینڈل ابھی اوپن آلت میں ہے تو اس کا ایڈ لگا کہ جب اس کو ہم بند کریں گے تو یہ جو پانی ابھی گر رہا ہے یہ بھی رک جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح اس طرح کس دینے کے بعد اس کے اوپر جو سپینڈل ایڈ ہے اور سکرو ہے اس کا وہ لگا دیں گے تو ابھی یہ جے ڈاٹ ایس کا ایک بٹن آئے گا لاسٹ پہ اور نیچے بھی سبسکرائب کا بٹن آ رہا گا اس پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز اور بھی آتی رہے ہیں آپ لوگوں تک اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے تو پلیز ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں ابھی اس کا یہ سکرو لگا کے ابھی جب اس کو اس طرح بند کریں گے تو یہ دیکھیں فوراں پانی رک گیا ہے وہ جو پانی گر رہا تھا بار بار شروع میں آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس طرح گر رہا تھا اور ابھی بھی بند کرنے سے پہلے تو یہ دیکھیں ابھی کوئی اس کے پانی اس کا جو ہے نا وہ نہیں گر رہا ابھی میں اس کا جو مین والو ہے وہ اپن کر کے اور یہ ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی پانی یہاں سے آنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جب دوبارہ اس کو بند کریں گے تو یہ بلکل فکس ہو جائے گا تو اس طرح آپ یہ سپینڈل کو بلکل فری میں سمجھے ٹھیک کر سکتے ہیں خود سے اور بہت ہی آسان ہے یہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اوکے جی بہت شکریہ تینکیو